تمام ایسے مقامات ملتے جائیں گے کہ جہاں جننات آئمہ کے پاس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آئمہ سے مشفرے کی ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ جو حسین کے ذاتر ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور چونکہ وہ ازادار ہوتے ہیں جننات ان کے ہاں بھی آپ کی جیسے مجلسیں ہوتی ہیں تو وہ ازاداروں کو بھی آتے ہیں ملنے کے لیے آپ کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں جننات اور آپ بیٹھے مجلس میں دیکھ رہے ہیں مجلس میں کہ وہ تشریف فرما ہے ایک صاحب اچانک آپ کی نظر جاتی ہے کہ جب مجلس قطموں کی ان سے ملاقات کریں گے لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے تو وہ کسی خوبصورت شکل میں جننات آکے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں اور وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں جننات آپ کے ساتھ مجالس میں جلوس میں ایامِ اعظامیں آتے ہیں شریک ہوتے ہیں اور آپ کے بہت سے ذاکرین کو وہ اپنے آن لے جاتے ہیں اور ان سے مجلس سنتے ہیں اور تین بار خود میرا اتفاق ہوا کہ میں نے جنناتوں کی مجلس پڑھی عجیب بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچو تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں تاکہ تجسس نہ ہو وہ سوچنے نہیں دیتے کہ ان کا راست کوئی معلوم کرے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے پڑھی مجلس تو آوازیں تو میں نے سنی چہرے نہیں دے کے لیکن جو مجھے لینے آئے وہ جننات انسانوں کی شکل میں آئے اور چھے مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا اور مجلس کا وعدہ صرف اس وجہ سے لیا کہ میں عرصہ دراز سے عرصہ تیز برس پہلے سے جنناتوں کی ایک مجلس پڑھتا ہوں ان کو وہ مجلس بہت پسند ہے تو اسی کی فرمائش کی کہ ہمارے امام باڑے میں آ کے آپ وہی والی مجلس پڑھ دیجئے یہ وعدہ انہوں نے چھے مہینے پہلے لیا اب میں چلا جناب وہ لینے آ گئے اپنی تاریخ پر پہنچا اس جگہ سے تو بارہا گزرے تھے لیکن وہاں سے جو نیا راستہ شروع ہوا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا اور پھر ایک ایسی جگہ انہوں نے سواری روکی کہ وہ دروازہ ہم نے پورے کراچی میں نہیں دیکھا تھا سفید رنگ کا بڑا دروازہ اس کے اندر لے گئے بہت بڑا سہن چاندنی کھری ہوئی اب وہ دو جن میرے ساتھ جو لینے آئے تھے سفید کپڑوں میں انہوں نے لے جا کے امام باڑے میں مجھے بٹھا دیا میرے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے وہ موجود ہیں میرے گواہ وہاں بیٹھ گئے سناٹا اور لائٹ کا نام و نشان نہیں روشنی نہیں اب اندھیرے میں سائے نظر آ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں بھئی مجلس کب شروع ہوگی کہنے لوگ آ گئے بس اب شروع ہونے والے میں نے کہا لوگ تو کوئی نہیں دکھائی دیتا اب اندھیرے میں بھی آنکھیں پڑ پڑ کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو لوگ آ گئے ہیں مجلس شروع ہونا اتنی دیر میں سوسخانی شروع ہو گئی تب محسوس ہوا کہ گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں یعنی یہ سب بھرا ہوا ہے پورا امام بارہ بھرا ہوا ہے اتنی آوازیں آ رہی ہیں پھر میں ممبر پہ گیا میں نے مجلس پڑھی فرمائش تھی ان کی کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھیے گا اور زافر جن کی مجلس پڑھیے گا خیر جب میں نے شہادت پڑھی تو اتنی دیر میں تابوت برامد ہوا اب جب میں ممبر سے اترا تو میں نے دیکھا سفید پھولوں سے سجا تابوت شہزادی کا سہن میں آیا لیکن کوئی اٹھانے والا مجھے نظر نہیں آیا بس وہ ہوا پہ رما نظر آیا مجلس ہو گئی انہوں نے مجھے تبرک دیا آٹھ دن تک تو وہ تبرک ختم نہیں ہوا بلکہ کئی گھروں میں باٹا گیا اس طرح رابطہ رہا پھر لاہور میں دو جن ایک امام باڑے میں آ گئے تھے اور انہوں نے علم کے نیچے اپنا مسکن بنایا موج دریہ روڈ پر خیمہ سادات میں یہ قاسمیاں موجود ہیں آپ کو بتائیں گے یہ شریک ہوئے ہیں ان مجالس میں بیس محرم کو یہ جنوں کی فرمائش کی مجلس میں لاہور میں عرصہ در عرص تک پڑھتا رہا خیمہ سادات میں اور وہاں جو دونوں جن رہتے ہیں ان کے نام بھی مجھے معلوم ہیں اور میں نے ممبر سے بتا دیئے تھے ایک کا نام قیسر حسین ہے ایک جن کا نام ہے دوسری خاتون ہیں اور وہ علم کے نیچے تیسری منزل پر وہ لوگ مسکن بنائے ہوئے ہیں تو جب خیمہ سادات میں ہم جاتے ہیں تو وہ فرمائش ہوتی ہے کہ جنوں والی مجلس پڑھ دیجئے اس میں بڑا مجمع ہوتا ہے پورا لاہور ٹوٹا ہوتا ہے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں ادھر کئی برس سے لاہور جانا نہیں ہوا اور میں وہ مجلس نہیں پڑھ سکا ایک مجلس اور میں نے جنوں کی پڑھی ایک جنوں کی مزد لکنوں میں بھی ہے اگر اور سارے قصے آپ کو بتاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا مختصر یہ کہ جس مجلس کی فرمائش جنات مجھ سے کرتے ہیں وہ مجلس میں آپ کو آخر میں سنائے دیتا ہوں کہ ان کو یہ مجلس کیوں پسند ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے کتب خانے میں جو روزہ امام رضا ہے وہاں ایک کتاب خانہ ہے اس میں ایک کتاب دریافت ہوئی تھی تو اس میں ایک بزرگ نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ میں تاجر تھا اور میں تجارت کے لئے باہر جایا کرتا تھا کشتی کے سفر پر اور میں اپنا مال کشتی پر لے کر جایا کرتا تھا ایک بار واپسی میں توفان آیا اور توفان جو آیا تو میری کشتی ٹوٹ گئی اور سب کچھ میرا مال بہ گیا دریہ میں اور یہاں تک کہ کشتی جو ٹوٹی تو میں بے ہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا تو پتہ یہ چلا کہ کشتی کے لکڑی کا ایک تختہ جس پر میں پڑا تھا اس نے مجھے بہا کر کنارے ساحل پہ پہنچا دیا تھا میری آنکھ کھلی تو صرف آسمان نظر آیا یا سامنے پانی نظر آیا پیچھے مڑ کر دیکھا تو سہرہ نظر آیا میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا اور کس سرزمین پر آ گیا کچھ دور اٹھ کر میں چلا تھا کہ ہوا تیز جب آئی تو ایسی ہوا میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی بہت تیز چل رہی تھی لیکن ہوا میں بہت سی آوازیں میرے کان سے ٹکرائیں یہ آوازیں رونے کی آوازیں تھیں چاروں طرف سے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی میں در گیا میں سہم گیا لیکن پھر ہمت کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہے جب وہ چیخ کر روتا ہے تو اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں چاروں طرف سے رونے کی آتی ہیں میں بہت در گیا میری ہمت نہیں پڑھ رہی تھی کہ میں قریب جاؤں اس لیے کہ اس آدمی کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے بال علشے ہوئے اس کے چہرے پہ پڑھے تھے اس کی آنکھیں لال سرکھ ہو رہی تھیں اور وہ سر جکائے زمین پہ بیٹھا چیخ کے روتا تھا ایک جگہ روتا پھر اٹھتا دوسری جگہ جاتا پھر آگے بڑھتا پھر کہیں بیٹھتا پھر روتا اور جب وہ روتا تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی تھی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کے علاوہ کوئی نہیں میں کہاں جاؤں گا کوئی راستہ بھی نہیں نظر تو میرے دل نے کہا کہ پست پر پیچھے سے جا کر میں یہ دیکھوں کہ یہ زمین پہ لکھتا کیا ہے میں آستہ آستہ اس کے پیچھے گیا اور پھر میں نے چھک کے دیکھا کہ یہ زمین پہ کیا لکھتا ہے اب جو میں نے دیکھا تو وہ ہنگلی سے لکھتا تھا یا حسین یا حسین جب میں نے حسین کا نام لکھا دیکھا تو بڑی میری دھارس ہوئی پھر میرا ڈر ختم ہو گیا کہ اب اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ یہ حسین کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے یہ مجھے عذیت نہیں پہنچائے گا آیا میں نے سلام کیا میں نے سلام کیا تو اس نے چہرہ اٹھایا اس نے حیرت سے مجھ کو دیکھا میں نے اس سے سوال کیا تم کون ہو تو اس نے فوراں کہا کہ تم اس سے پوچھو کہ میں کون ہو تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیسے پہنچے تو فوراں میں نے کہا کہ میں تجارت کرتا تھا میری کشتی توفان کی نظر ہو گئی کشتی ٹوٹ گئی لکڑی کے تختے نے مجھے یہاں تک پہنچایا مجھے اب نہیں نظر آتا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا لیکن سیرہ میں میں نے تمہیں دیکھا میں نے اپنا حال تمہیں بتا دیا کہ میں مسافر ہوں اور پریشان ہوں اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو میں تمہارا نام اس لئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے مولا کدھا یہاں پر چھو رکھ رہے ہو میں نے اس سے اس نام کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو تو اس نے کہا مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے اس لئے کہ یہ سہرہ ملک ادم کا کنارہ ہے یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں آدم ذات نہیں پہنچ سکتا تمہیں کسی طاقت نے یہاں پہنچا یا ہے اور تم اس نام کے بارے میں پوچھتے ہو یہ میرا آقا ہے میں اس کا غلام ہوں کہا تم کون ہو تو اس نے سر جکا کر کہا میں زافر جن ہوں میں جنوں کا بادشاہ ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ اب میں وہ دوہ آس ہوں تو میں مایوس ہو گیا کہ اب یہ نہیں بتائے گا تو بے اختیار میں نے کہا درے دندان رسول کی قسم مزید کوفہ میں علی کے شکافت سر کی قسم فاطمہ زہرہ کے شکستہ پہلو کی قسم حسن کے دگر کے بہتر ٹکو کی قسم حسین کے کٹے گنے کا واسطہ مجھے بتاؤ تربلا میں کیا نہیں تھا چیخ کر رونے لگا زافر جن جب پوس آیا اس نے کہا تم نے اتنی قسم دی ہیں تو سنو میری تاج پوس ہی کا جشن ہوتا تھا میرے دربار میں تمام جنات میرے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے جب سے مولا علی نے میرے سر پر تاج رکھا تھا میں ولایت علی کی یاد میں جشن مناتا تھا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جناتوں کی حکومت مولا علی نے مجھ کو عطا کی اس لئے میرے دربار میں سارے سردار اور اجنہ جمع ہو جاتے تھے اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا اور اس پر دو بارہ میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا اور میں تخت پہ بیٹھتا تھا اچانک جشن ہو رہا تھا کہ دو جنات میرے ساتھی میرے دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے میں نے کہا آج خوشی کا موقع ہے تم رو کیوں رہے ہو تو انہوں نے کہا بھی میں نجف سے زیارت کر جو نکلا کہ تیرے دربار میں حاضر ہو تو میرا رخ کربلا کی طرف ہو گیا جب میں کربلا سے چلا تو عجیب منظر دیکھا اے امیر یہ تخت و تار جس کے سکھے میں ملا صبح سے اب تک حسین لڑائیوں پہ لڑائیاں لڑ چکے کتنے لاشیں اٹھا چکے ارے کچھ پتا ہے فاطمہ جہرہ کا بھا کربلا میں تار آج ہو رہا رسول کا گھر اٹھ رہا زافر کہتا ہے یہ سنہ تھا کہ میں نے تاج اپنے سر سے پھیک دیا میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پوری فوج تیار ہو جائے اور فضا میں آ جائے میرے ساتھی جن آگے آگے فضا میں پرواز کرتے چلے پیچھے پیچھے میں اور میرا لشکر سارا سات یہاں تک کہ جب میں پہنچا ایرہ کی سرزمین پر تو مجھے دریائے فرات نظر آیا دریائے فرات کے تنارے مجھے ایک شیر کا لاشا نظر آیا جس کے دونوں شانے کٹے تھے میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے اس کا چہرہ تو علی جیسا ہے تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ حسین کا لمدار اب پاس مارا گیا ابھی ابھی میری آنکھ یہاں شوٹکے میں فرات سے آگے جب پہنچا تو میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب کربلا کی سرزمین پر اتر جائیں اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا میرا حسین کہا ہے میرا سردار کہا ہے لیکن مجھے میرا سردار نظر نہ آیا اس لیے کہ چاروں طرف لشکر یزید نے میرے آقا کو گھیرا ہوا تھا میں آگے کیسے بڑھتا اے بار میں نے وہی سے آواز دی اے بشکر کشا کے بیٹی زافر آیا ہے آپ کا غلام آیا ہے اس کو آواز دے کے بلائیے زافر کہتا ہے میرے سلام کے جواب میں آواز آئی زافر راستہ میں دیتا ہو آجا بڑھتا میں آواز پہ بڑھتا گیا اب جو میں آگے بڑھا تو عجیب شان دیکھی ایسی شان میں نے کسی نبی کی نہیں دیکھی تھی میں نے دیکھا کہ دور دور لشکر یزید تھا لیکن بیچ کے حصے میں کافی جگہ پر بلکل زمین ساف تھی اور اور زخمی تھے اور ہر زخم سے لہو تپک رہا تھا حسین نے ایک رکاب سے اپنا پیل نکال کر زین پر اٹھا کے رکھ لیا تھا ایسے بیٹھے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے میں نے ایسی شان کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن اب جو غور سے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا زوران کی لجام پکڑے ایک خوبصورت جوان موجود ہے ایک بزردائیں طرف ایک بزردائیں طرف ایک جوان ایک شانے کے پاس دوسرا جوان دوسرے شانے کے پاس میں نے سلام کر کے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہیں کہ آجا آجا عدب سے آ یہ میرے نانا رسول خدا ہے عدب سے آؤ یہ میرے والد گرامی علی مرتضی ہے یہ جو دیکھ رہا ہے جو میرا بازو دمار ہے یہ میرے بھائی حسن مجتمع ہے یہ میرے چچا حمزہ ہے یہ میرے چچا جعفر ہے اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو زلجنہ کے چاروں طرف میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود تھے زلجنہ سے قریب آدم خلیل اللہ کھڑے تھے نو نبی اللہ کھڑے تھے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے موسیٰ علیم اللہ کھڑے تھے عیسی اللہ کھڑے تھے اور لجام زلجنہ کو جبریل تھامے ہوئے تھے میں نے عدب سے ہر نبی کو سلام کیا اب میں آگے کیسے بڑھتا انبیاء کی قطاریں تھی پھر دوسری طرف نگاہ اٹھائی آسمان کے سارے فرشتے سر کو جھکائے حسین کے سامنے موت تک کھڑے تھے تیسری جانب دیکھا تو سارے خاموش کھڑے تھے انبیاء سر جھکائے ابراہیم خلیل اللہ خاموش ہاں یہ دیکھا کہ اگر کوئی بہتا تھا تو وہ رسول اللہ تھے ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا اور جب حسین کا لہو کپتا تو بڑھ کر اس شیشے میں لے لیتے زمین پر لہو نگر میں دیتے حسن مصطبی بازو کو سہلاتے تھے تو میں نے پوچھا یہ زخم کیسا ہے جسے آپ کے بھائی سہلا رہے ہیں تو بختیار کہا یہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی ہے یہ ہمارے ازغر بیشیر کی نشانی ہے یہ ہمارے ازغر بیشیر کی نشانی ہے زافر کہتا ہے میں اور تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امی حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا پیغام یہ آیا ہے کہ اگر حسین کہہ دیں تو آج سورج کو بچھا دیا جائے اگر آج حسین کہہ دیں تو ستاروں کو زمین پہ گرا دیا جائے آج اگر حسین کہہ دیں تو یہ زمین پھٹ جائے آج اگر یہ حسین کہہ دیں تو یہ آسمان زمین پہ گر جائے تو اس وقت میں نے دیکھا میرا شہزادہ مسکر آیا اور مسکر آ کر کہا جبریل تم یہ پیغام مجھ کو سنا رہے ہو اور جب میں چھوٹا ستھا تم محضر لے کر آئے تھے کہ حسین زبا کیا جائے گا اور تم گواہ بنے تھے اور تم نے دسخط کیے تھے جبریل آج تو وعدہ وفا ہو رہا ہے میرے بابو سے کہو حسین سوا سر کتانے کے امتحان دینے کے کچھ نہیں چاہتا یہ گفتگو تھی تو میں نے یہ دیکھا زافر کہتا ہے کہ ہوت خوش تھے تو میں نے کہا آقا فراد قریب ہے کہیے تو پانی لاؤں آپ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں تو بے اختیار زافر کہتا ہے کہ ایک بار گھوڑے سے اتر پڑے اور میرا ہاتھ پکرا اور ہاتھ پکر کے کہ زافر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا اس کربلا میں زافر کہتا ہے ایک خجور کی درد کے پاس مجھ کو لے کر آئے وہاں میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا اس کی ذلفیں اس کے کاندھے پر ہوا سے اُڑ رہی تھی اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو نور نکل رہا تھا ایک بار حسین نے کہا زافر پہچانا یہ کون ہیں کہ یہ تو شبیح رسول لگتے ہیں کہ ہاں یہ میرے لال علی اکبر ہے جب یہ تقبیر کہتے تھے تو میرے نمازی جمع ہو جاتے تھے ارے زافر یہ جنگ کرتے ہو میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا بابا تھوڑا سا پانی مگر میں جوان لال کو پانی نہ پلا سکا زافر میرا لال پیاسا مر گیا زافر کہتا ہے پھر کچھ دور اور بڑھے اور ایک قناعت کے پاس لائے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی کہا زافر یہ رباب کا لال علی ازغر میرے ہاتھ پر پیاسا تلق کے مر گیا میں نے یہاں علی ازغر کو دفن کیا جب میرے بچے پیاسے مر گئے یہ بتا اب میں پانی پی کر کیا کروں زافر اب میں پانی نہیں پیوں گا اب میں پیاسا پیاسا جاؤں گا نانا مجھے لینے آئے ہیں بابا مجھے جان کروں اور میں ان کا خاتمہ کر دوں تو بے اختیار کا زافر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے یہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے اور تو ان کو دیکھ رہا ہوگا تو بے اختیار میں اس لئے حسین کو فتح نہیں چاہیے زافر اب پیچھے ہٹ جا زافر اب پیچھے ہٹ جا بس اب زیادہ بات میں تجھ سے نہیں کر سکتا زافر کہتا ہے یہ کہتر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے جب گھوڑے پر سوار ہو گئے تو ایک بات جبریل کی طرف مخاطب ہوئے اور ایسا سے کہو واپس جائیں ایک ایک نبی سر چھکا کر واپس چلا دیکھتے ہی دیکھتے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جنت کو واپس گئے پھر حسین گکا کہ جبریل فرشتوں سے کہو آسمان کو واپس جائیں دیکھتے ہی دیکھتے سارے فرشتے خکم پر واپس چلے دربا اور برخواست کیوں کر رہے کذافر میرے قریبا اور میری آخری بات سن لے اپنی قوم سے کہہ دے کہ یہ بھی واپس جائیں اور اپنی قوم کو واپس لے کر جائیں تو میں نے رو کر کہا میں جا کر کیا کروں گا کہا جا جب تک زندہ رہنا جب تھندہ پانی پینا تو حسین کو یاد کرنا اور میری تازی اداری کرتے رہنا میری ازداری کرتے رہنا اور روتے رہنا اور ماتن کرتے رہنا یہ کہہ کر زافر کہتا ہے حسین نے اپنے کھوڑے کی لگام کو پھیچا اور کہ زافر تو کہہ رہا تھا کہ میں لڑ کر دکھاؤ آج دیکھ حسین کیسے لڑتا ہے زافر کہتا ہے کہ میرے آقا نے اکباز الفقاد نکالی اور حملہ کیا جس کے جوان بیٹے کو مارا اب اس کی لڑائی دیکھو جس کے برابر کے بھائی کو مارا اب اس کی لڑائی دیکھو زافر کہتا ایسی لڑائی میں نے میدان جن میں نہیں دیکھو اس کے بعد زافر کہتا ہے حملہ کر کہ حسین پھر واپس آئے اور کہ زافر تو اب پر گیا نہیں کا کچھ اور اجازت دیجئے کہ میں میدان میں ٹھیر جاؤں تو ایک جملہ ایسا کہا کہ پھر میں وہاں رکھ نہیں سکتا وہ جملہ یہ تھا زافر اب یہاں کوئی نہیں ٹھیر سکتا اس لئے کہ کچھ دیر میں امہ کی سواری آنے والی ہے امہ کی اماری آب جا واپس جا